بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ ایچ پی ٹی وی اور میں ہوں زبیر الحسن زیڈ ایچ پی ٹی وی کے معزز دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آٹھ ہزار صحابہ کی تاریخ اور اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کبھی سونے کی انگوٹھی پہنتا کبھی پیتل کی انگوٹھی پہنتا کبھی لوہے کی انگوٹھی پہنتا تھا ایک صحابی حضرت بریدہ بن حسیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سارا واقعہ بیان فرماتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس کے ہاتھ میں لوہے کی انگوٹھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ میں تیرے جسم پر دوزخیوں کا زیور دیکھ رہا ہوں پھر یہ شخص چلا گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور اس نے پتل کی انگوٹھی پہن رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ تجھ میں بتوں کی بو پاتا ہوں اس کے بعد وہ شخص چلا گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا اور اب اس نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے میں تیرے جسم پر اہل جنت کا زیور دیکھتا ہوں اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں کس چیز کی انگوٹھی بناوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاندی کی مگر پوری ایک مسکال نہ ہو جی ہاں میرے محترم دوستو مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی پہننا جائز ہے وہ بھی ایک مسکال نہ ہو یعنی کہ پوری ایک معاشے کی نہ ہو معاشے سے اس کا وزن کم ہونا چاہیے تو میرے محترم دوستو اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اور اپنا بھی خیال رکھیں اور ہمارا بھی اللہ حافظ موسیقی